السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نصدع علی رسول قلیم اما بعد قوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم درگاہ میں آؤ حضرت شیر سوار کی رحمت برستی ہے یہاں پروردگار کی دکن کے راجہ ہیں خاجہ ہیں راجہ باق سوار کرم کی ایک نظر تاج دین شیر سوار الحمدللہ اس سال ہم چھس سو چھہیالیس ماں عرف کے احتمام میں ہیں کہ راجہ باق سوار رحمت لالے کا سندل مبارک ایک تاریخ کو ہوتا ہے اور دو تاریخ کو چراغہ ہوتے ہیں اور تین تاریخ کو محفل سما اور دیارت ہوتی ہے اور خصوصیت سے پہلی تاریخ کو یعنی اکیس شعب والم کرم کو حضرت راجہ باق سوار رحمت لالے کا سندل مبارک جو چھہ سو چھہیالیس ماں سندل مبارک ہے بارگاہ حسین خلے سے بعد نماز عیشہ فاتحہ کے اور میلاد خانی کے احتمام کے ساتھ روڈ پر گشت کرتا ہوا رات دیر پہنچتا ہے اور رات میں خبل نماز فجر سندل مالی کا احتمام ہوتا ہے اور بعد نماز فجر ذکر اللہ جہری کا احتمام ہوتا ہے جو ہر مہینے کی اکیس طریق کو احتمام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دو تاریخ کو بعد نماز اثر خلافت کا احتمام ہے جس میں بیدر گلبرگا اور آتراف و اکناف کے قیس سجادہ گان اور مشایخین خلافت کے پروگرام میں شرکت فرمائیں گے اور اس کے بعد ساتھی ساتھ محفل خلافت کے بعد بعد نماز شاہ جلسہ فیضانی اولیاء اللہ کا احتمام ہوتا ہے جس میں حیدر آباد کے مشہور معروف مخری سید رضوان پاشا خادر صاحب قبلہ تشریف لارہے ہیں اور ایک مخری گلبرگا سے حضرت سید حسینی پیران تشریف لارہے ہیں جن کے جو ہے اولیاء اکرام کی شان میں خصوصی خطابات ہوں گے اس کے بعد تین تاریخ کو انہیں دو تاریخ کے دن ہی جو ہے جھیلے کا پروگرام ہوتا ہے دو تاریخ کے دن بعد نماز شاہ انہیں ساڑھے آٹھ بجے جھیلہ نکلتا ہے اور رات دیر درگا شیف پہنچتا ہے دو تاریخ کے احتمام کے بعد تین تاریخ کو محفل سما کا احتمام ہوتا ہے جس میں حیدر آباد کے مشہور و معروف خوال جو نظیر نصیر خوال ہیں جو پورے آل انڈیا نے بلکہ جو ہے ورلڈ لیول پر مشہور ہیں بہت بڑے جو ہے خوال ہیں یہ تشریف لارہے ہیں اور جو ہے ان کے جو ہے سما کو جو ہے تمام حضرات سنیں گے اس بارگاہ میں بلالحاد وضحب ملت ہر خوم آتی ہے اور فائز پاتی ہے اور بالخصوص اور باترد کرو کہ محفل سما کے دن جو تین تاریخ کو ہونے والا ہے جس میں جو ہے تین جو ہے ہندو سماچ کے دھرم گروہ بھی آ رہے ہیں جس میں ہوا ملینہ جو ہے جو گروہ ہیں اور پٹے دیورو بھلکی کے گروہ جی ہیں اور جو ہے کلیانی کے گھنہ لنگا گروہ جی ہیں یہ محفل سما میں خصوصی عرض سے جو ہے شرکت فرما رہے ہیں وہ مہمانہ نے خصوصی کے طور پر تشریف لارہے ہیں لہذا میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ امن و شانتی کے ساتھ جو ہے آئے اور درگہ شیف میں دیارت کریں اور تمام محفل میں شرکت فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ جو حضرات راجباک سوار کے دربار میں شرکت کر رہے ہیں اور جو ہے بہت ہی آزویں لے کے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے جو ہے تمام مخاصد کو خبول فرمائے اور ہر انسان کو جو ہے حادری دینے والوں کو جو ہے بیماریوں سے شفاہ عطا فرمائے بے روزگاری سے جو ہے ان کو جو ہے روزگار عطا فرمائے اور ہر بلہ پریشانی سے محفوش فرمائے ربنا تخبل مننا خیراتنا دعائنا انکا تصمیلیم والحمدلللہ حرابلہ